کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہی سٹینڈ سٹیل کا سلسلہ رہا کہ جہاں ہیں ہم وہی ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ان کی مشکلات میں اضافے کو آٹومیٹکلی آپ اپوزیشن کے فائدے اس کے کاؤنٹ نہ کریں درمیان میں بہت سے انٹرویننگ فیکٹرز ہوتے ہیں بہت سے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں کہ وہ شفٹ نہیں ہونے دیتے کہیں اور چیزیں نہیں کرتے ہیں میں دوبارہ یہ بات دوراؤں گا اپنی اگر اس مضاحمتی تحریک کو کامیاب ہونا ہے تو پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا سربراہی لینی پڑے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح کی کوئی تحریک یا کوئی سیاسی تبدیلی مولانا فضل الرحمان ہی وہاں پر غیر معمولی اور انگامی صورتحال تاری کر سکتے ہیں بڑی پلیٹیکل فورسز وہ نہیں چاہتی جو مولانا چاہتے ہیں البتہ جو حکومت دینگی پر کابو نہیں پاسکتی اس سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ عوامی رضی عمل پر کابو پالے گی جو حکومت مچھروں کو کابو نہیں کر سکتی وہ انسانوں کو یا کسی بڑے حجوم کو کیسے کنٹرول کر سکے گی وقت نے تو اثابت کر دیا کہ حکومت بہرانوں سے نبڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی انتظامی معاملات پر بھی گریفت بہت کمزور ہے ابھی تک حکومت کو اپوزشن نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا یعنی اس امتحان میں نہیں ڈالا جس میں حکومت کی انتظامی صلاحیتوں کا پتہ چل سکے اگر مولانا فضل الرحمن ہائیپوٹیٹیکلی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب ایک لاکھ لوگوں کو لے کر سلامباد پہنچ گئے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر ان کو سلامباد سے نکالے گا کون حکومتی مشہنی تو یہ کام کرنے سکتی اور اگر یہ کام کسی اور ادارے سے لیا گیا تو تصادم کا خطرہ موجود رہے گا ویسے تو حکومت یہ کہہ چکی ہے خود خان سب کہہ چکے ہیں کہ احتجاج جب اولی جماعتوں کا حق ہے اپوشن آئے ہم کنٹینر دیں گے کسی کو بزورت طاقت احتجاج سے نہیں روکیں گے تو یہاں پر اصل امتحان شروع ہوگا نواز شریف نے اپنے دور اکومت میں خان صاحب کا دھرنا روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہیں بیٹے نہیں دیا اور تصادم سے گریز کیا کیونکہ لاکھوں لوگوں سے ہزاروں لوگوں سے تصادم ممکن نہیں ہوتا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے اپنے لوگوں کو آپ اپنے لوگوں سے کیسے لڑا سکتے ہیں اور اگر لوگ مذہب کے نام میں بیٹھے ہوں تو ویسے بھی لوگ انہیں ہاتھ لگانے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں تو سیاسی قیادت کے ساتھ سیاسی مطالبات پر بات ہو سکتی ہے لیکن اگر معاملہ مذہب کا ہو تو اس میں دوسرے فریک کے پاس اپشن بہت کم ہو جاتے ہیں محدود ہو جاتے ہیں اور جو حکومت ویسے بھی دباؤ کا شکار ہو اس کے پاس تو اپشن بالکل نہیں ہوتے لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں جو پولٹکس کو سمجھتے ہیں جو سیاسی پندت ہوتے ہیں جو سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں یا اقتدار کی غلام گردشوں سے واقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولاناک کا اسلام آباد میں پہنچنا ہی تبدیلی کا مذہب ہوگا ورنہ وہ اسلام آباد تک پہنچیں گے نہیں مہین